امریکی صادر ٹرمپ نے کہا ہے کہ جنرل قاسم سلیمانی کو جنگ چھڑنے کے لیے نہیں بلکہ جنگ کو روکنے کے لیے قطع کیا ہے لارڈرم میں نیلز کانسنس کرتے ہوئے صادر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ نے گزشتہ رات جو کیا وہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا اور کئی ارسانی جانیں محفوظ ہوتی ہیں انہوں نے کہا کہ حال ہی میں قاسم سلیمانی کی سربراہی میں ایران میں مظاہرین پر وحشیانہ ظلم کیا گیا جہاں ان کی اپنی حکومت کی طرف سے ایک ہزار سے زائد بے گناہ شہریوں پر تشدد اور انہیں قطع کیا گیا صادر ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے گزشتہ رات جنگ روکنے کے لیے ایکشن دیا ہم نے جنگ کے آغاز کے لیے ایکشن نہیں لیا تھا امریکی صادر نے اپنی نیوز کانفرنس میں قاسم سلیمانی کو دنیا کا نمبر ون دہشنگرد قرار دیتے ہوئے کہا کہ قاسم سلیمانی کی دہشت کا راج اب ختم ہو چکا امریکی افواج نے ایک درست کا روائی میں انہیں قطع کیا ٹرمپ نے انجام لگایا کہ قاسم سلیمانی امریکی سفارتکاروں اور فوجی شخصیات پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا لیکن ہم نے اسے پکڑ لیا انہوں نے مزید کہا کہ ہم ایران میں حکومت کی تبدیلی نہیں چاہتے حالانکہ اس حصے میں ایرانی حکومت کی جارہت سمیت پڑوسیوں کو غیر مستحقم کرنے کے لیے پروسٹی وارک استعمال کو لازمی ختم ہونا چاہیے اور اسے ابھی ہی ختم ہونا چاہیے